موسیقی موسیقی اسلام علیکم میرا نام ڈاٹر طارق علی شیخ ہے میرا تعلق شعبان ناکان غلے سے ہے اور میں اس فیلڈ میں تقریباً پچھل پندہ سال سے ہوں آئم اے انٹ ہیڈینکسارڈنننج ایمہ آج اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس ہم گلڑ کہتے ہیں گلڑ مختلف اسپاپ کی وجہ سے جب بھی گلے کے سامنے بڑھ جاتا ہے تو وہ گلے کے سامنے بالکل پرمیننٹ نظر آجاتا ہے تو گلڑ کے دو پارٹس ہوتے ہیں رائٹ لوپ اور لیفٹ لوپ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ پیشنٹ جو اسپیشلی آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے جسم کے آئیوڈین سال کمی ہو یا وہ پیشنٹ جو ہائی ایلٹیچوٹ پر رہتے ہیں ہمالیاز پر ہائی ماؤنٹینز پر وہ پیشنٹ جو پوسٹ ریڈیشن والے پیشنٹ ہوتے ہیں کچھ پیشنٹ وہ بھی ہوتے ہیں تو فیملیل ہوتے ہیں موروسی کے طور پر تو ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ جو اسٹریس ہو مسلسل انزائیٹی والے ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں گلڑ کے اب بڑھنے کے تو پیشنٹ کو بسکلی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہارمون گلڑ ریلیز کرتا رہتا ہے جسے ہم کہ اگر وہ ہارمون ہائی ہوں گے تو ایسے پیشنٹ کو علاماتیں ہوں گی کہ ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی گبرات ہوگی ساتھ میں اس کو پسین آتے رہیں گے اور پیشنٹ بالکل کھاتا پیتا رہے گا زیادہ کھائے گا مگر وزن دن بدن اس کا کم ہوتا جائے گا پیشنٹ کو عام لوگوں سے اس کو زیادہ گرمی زیادہ محسوس ہوگی ایسے پیشنٹ دن بدن ہڈیوں میں درد جسم میں باڈی میں درد وغی محسوس ہوگا اور جو فیملز اسپیشلی ہوگ ہوتی ہیں اس میں آہ جانی کے گلائے کے سامنے سوجن اور ساتھ ساتھ میں آہ پیرس کا بھی پرابن ہو جاتا ہے جسے ہوں پولی منوری آہ کہتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو موسٹی میتے کا بھی پرابن Adventuresed start ہو جاتا ہے جس سے موشن وغیر اکثر پیشنٹ کو لگ جاتے ہیں جو پیشنٹ جس میں ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے ٹی تی ٹی ٹی فور آہ کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھاریٹزم یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو آہ جانی کیا جل خوشکی ہو جاتی ہے بال گرنے لگتے ہیں اور ساتھ آنکھوں کے درمیان سوجن ہو جاتی ہے آنکھیں اوپر نیچے دائیں بائی دیکھنے میں اس کو پرابلم ہو جاتا ہے وہ پیشن تھکے تھکے سے محسوس ہوتے ہیں آواز ان کا بیٹھا بیٹھا سا ہوتا ہے اکثر ایسے پیشن کو قبض ہو جاتی ہے پاؤں میں سوجن وگر ہو جاتی ہے تو ایسے پیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھاریڈیزم چاہے پیشن ہائپر تھاریڈیزم آلے ہو یا ہائپو تھاریڈیزم آ ان پیشن کی ہم بیسی قلی انسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہم گلے کا الٹرساؤنڈ کرتے ہیں جیسے ہم الٹرساؤنڈ نک کہتے ہیں یہ تھاریڈ ہارمون فنکشن ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بل فرد پیشن کہتا ہے کہ ڈاٹ صاحب مجھے گردن میں اچانک ایک آدھے گلٹی بن گئی تھی اور یہ دو چار گلٹی ہیں بنی ہوئی ہیں ایک سائیڈ پہ اور ساتھ میں شدید قسم کا درد مجھے فیل ہو رہا ہے اور تھوڑی دنوں میں میرا وزن دس سے پناہ کلو وزن کم ہوا ہوا ہے وہاں تو ایسے پیشن کو ہم سسپیٹڈ کرتے ہیں کہ کہیں اس کو کہیں تھاریڈ کے کوئی رسولی بغیرہ تو نہیں ہے تو ایسے پیشن کو پھر ہم اس گلٹی کی تھاریڈ کی ہم ایفینیسیم ٹیسٹ کہتے ہیں ایفینیسی بیسیکلی سوئی والی ٹیسٹ ہوتی ہے جو گلٹ میں ٹیشو نکال کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے جس میں پتا چل جاتا ہے کہ کوئی رسولی ہے جڑو والی رسولی ہے بغیر جڑو والی رسولی ہے تو اس لحاظ سے فردر اس کو ٹریٹپنٹ کیا جاتا ہے تھاریڈ اسکین کیا جاتا ہے ساتھ میں تو جیسے ہی ٹیسٹ ہو جاتی ہیں تو اس لحاظ سے پی پیشن کو یعنی کہ منیج کیا جاتا ہے جو ہائپر تھائرڈیزم والے پیشن ہوتے ہیں اس میں پھر ہم انٹی تھائرڈ میڈکیشن دے دیتے ہیں پیشن کو ساتھ میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یعنی آئیوڈین کے بغیر والے سالٹ وہ آپ استعمال کر لیا کریں آپ اپنی بائلنس ڈائٹ لے لیا کریں ایسے پیشن کو ہم کہتے ہیں آپ کی نید آپ کی پوری نہیں چاہیے آپ ارلی موننگ واک ارلی موننگ آپ کی ایکسرسائز پھل لیں پھوٹ لیں جوسز لیں دودھ جو ہائپر تھائرڈیزم والے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ہم یہ چیزیں کرواتے ہیں ساتھ میں ایسے پیشن کو پھر ہم تھائرکسین ersten اشکارکرائٹ کروا لیتے ہیں جس سے اس کی جو ليبل ہے وہ نارمل ہونی چاہیے کیونکہ پیشن کو چاہے ہائپر تھائرڈیزم میں ہو یا ہائپو تھائرڈیزم میں ہو اس کو ایسے ہی ہے جس ہم کہہتے ہیں کہ انکنٹرولڈ بلڈ پریشر ہو گیا ہوا ہے یہ انکنٹرولڈ شگر ہے تو ان کو نارمل ہونا انتیا ہی لازمی ہے ورنہ ان کی پھر کمپلکیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے تو جب بھی پیشن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے بیسیکل اس کو یو تھائرڈ کرنا ہوتا ہے منس سے اس کو نارمل لیول پر لے کے آنا ہوتا ہے تو جہاں تک سرجری کا تعلق ہے ایف این ایسی ہوئی ایف این ایسی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا اس کی پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج ہے تیسری سٹیج ہے چوتھی سٹیج ہے پانچری سٹیج ہے اس لحاظ سے پھر اس کو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ آیا اس کا جسٹ لوب نکال دیا جائے یا آدھا گلر نکال دیا جائے جسے ہم ہم ہی تھائرڈ ایکٹومی کہتے ہیں یا اس کی ہم ٹوٹل تھائرڈ ڈیکٹومی کریں کیونکہ ٹوٹل تھائرڈ ڈیکٹومی کے بعد پیشنٹ کو لانگ ٹرم تک ہمیں تھائرڈ ایبلیشن تھرابی کرنی ہوتی ہے ساتھ میں تھائرڈ سن کی سپلیمنٹ دینی ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو پھر ہم اس کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں ہر دو ماہ تین ماہ کے بعد پیشنٹ کی یہ تھائرم اور ہارمون فنکشن اس کی بھی ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں ساتھ میں اس کیلئے الٹرانسمنٹ بھی ہم کراتے رہتے ہیں تو اس کی انسٹیگیشن تشکیث ٹریٹمنٹ اینڈ فالو اپ تینکیو